مریم اس کے ابا اور اس کے چاچا اور اس کی انپورٹڈ گورنمنٹ اور اس کے سرپرست وہ کس طرح سے سارے تڑپ رہے ہیں یوں لگتا ہے کہ ان کو اقتدار کی کرسی پہ نہیں کسی نے لا کے گرم طوے پہ ہوت آون پہ بٹھات دیا ہے وہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کی تاریخ بدل دیا کوئی ایک جرم ایسا نہیں ہے جس کے نیچے اس ساڑھے سات کلومیٹر کے حکمران اور اس کے خاندان نے پرچانہ کروایا ہو اور کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں عمران خان نے یہ کہا ہو کہ میں بیمار ہوں بیمار ہوں مجھے علاج کی ضرورت ہے اس لیے کہ پرچا ہو گیا ہے وہ مرد کا بچہ ساری جگہ پہنچا اور جہاں انہوں نے سازش کی عمران خان کی گرفتاری کی میں بھی پہنچا اور اللہ تعالی نے ہم صرف اللہ کے آثرے اور اس کی مخلوق کی عبایت کے اوپر لڑ رہے ہیں ہم نے ہر جگہ ہم سرخ روئے ہیں اور آج پھر جو کل شام کو جو کچھ کیا گیا وہ بڑا خطرناک تھا اس لیے کہ پورا پاکستان بغیر کسی کال کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو میں امپورٹڈ کو بتانا چاہتا ہوں تم نے دیکھی عمران کی طاقت کہ جب مسٹ کال جاتی ہے تمہاری طرف سے کہ گرفتاری کے لیے جاؤ تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کل بھی یہی ہوا ہے تو ابھی میں پیش ہوا جسٹس موسن کیانی صاحب کے پاس اور ان کے سامنے میں نے تین گزارشات کی پہلے گزارش یہ ہے کہ یہ وہ کیس ہے جس میں ہم نے پہلے بیل لی ہوئی تھی اور کچھ جرائم کا اضافہ کیا گیا دوسرا یہ ہے کہ وہ جرائم لگتے نہیں ہیں اس لیے نہیں لگ سکتے کہ ان میں نون کاغنزیبل افنسز ہیں پرچہ بے بنیاد ہیں اور عمران خان ان کی گرفتاری کی کل شام سے کوششیں انہوں نے بے شمار کی ہیں کل شام سے میڈیا پوچھنا رہا میں نے کہا صبح بات کروں گا میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں اور یہ حکومت جس نے پاکستان کو ڈیفولٹ کا اعلان کر دیا ہے باقاعدہ امریکہ جا کے امپورٹڈ نے وہاں ایک پریس ٹاک میں اعلان کیا ہے یہ اب خانہ جنگی کروانا چاہتی ہے کہ کچھ اور لگے جمہوریت آگے نہ بڑے لیکن ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے ہم انشاءاللہ العزیز عمران خان کی کول کے انتظار میں ہیں بڑی تعداد میں وکلا نکلیں گے پورا پاکستان نکلے گا مزدور نکلیں گے کسان نکلیں گے یوت طالب علم نکلیں گے اور کول عمران خان ایک دن کی دیں یا ایک گھنٹے کی دیں یا ایک ہفتے کی دیں پاکستان کی تقدیر اور تاریخ دونوں بدلنے جا رہی ہے اور یہ جو آج کا کیس تھا اس کیس سمیت جتنے کیس بھی بنائے گئے سب میں عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے سرخ روح کیا ہے یہ پنجاب کا الیکشن ہرنے کے بعد پاگل ہو گئے اور پاگل پن کا مظاہرہ اس حد تک چلا گیا کہ انہوں نے وہ آپ نے دیکھی آوڈیو جس میں کہہ دو کہ الیکشن آگے کر دو اور الیکشن آگے ہو گئے کہہ دو نوٹس جاری کرو نوٹس جاری ہو جاتا ہے کہہ دو مینج کرو جج کا نام لے کے کہا گیا ہے اور کہہ دو کہ عمران کے پاس جو صحت کارڈ ہے وہ نہیں ہم نے چلنے دینا اور کہہ دو کہ کوئی طریقہ نکالو پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ اب انشاءاللہ والعزیز بہت جلد عمران خان کال دیں گے اور یہ عکمران جو کیس پاکستان کی تاریخ میں عمران خان کے خلاف بنے کسی دوسرے سیاسی لیڈر کے خلاف اتنے پرچیہ نہیں ہوئے جتنی عدالتوں میں عمران خان گئے ہیں کوئی دوسرہ سیاسی لیڈر نہیں گیا جس طرح سے ہم نے عدلیہ کی عبرو عزت اور تقریم جو ہمیں کرنی چاہیے سب کو وہ ہم نے کیا اس طرح سے کوئی دوسرہ سیاسی لیڈر نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ والعزیز یہ کافلہ آگے پڑھ رہا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو کیسز کرنے تھے کر لیے اب کیسز کرنے کی ہماری باری ہے سو مارچ سے ہم کیسز کریں گے اور آپ دیکھیں گے سارے کیسز ان پلیسوں کے شکے ہائی کورٹ کے باہر وقیل بابا روان اس وقت میں میڈیو سے گفتو کرتے لیکن آپ کو اتاتے چل کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی زمانت منظور کر لی ہے آپ کو اتاتے چلیں کہ عمران خان کے وقیل بابا روان نے عدالت میں آج پیشوں کے درخواست دی تھی اور عمران خان کی جو زمانت ہے وہ منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی زمانت منظور کر لی ہے آپ کو اتاتے چلیں کہ فیکٹس ہوتے ہیں انہوں نے آرڈر یہ کیا ہے کہ زمانت منظور کرتے ہیں دس ہزار روپے کا مچھلکہ ہے اور سات تاریخ سے پہلے پہلے جو لور کورٹ آس کے سامنے جا کے ہم پیش ہوں گے کس کو کہتے ہیں پری ارسٹ ٹرانزٹری پروٹیکٹی بیل وکیل عمران خان بابا روان اس وقت میڈیا سے گفتو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ عدالت نے عمران خان کی زمانت منظور کر لی ہے مریم اور ان کی چچا عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں حکومت تڑپ رہی ہے لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے ملک کی تاریخ بدل دی گئی ہے عمران خان نے کبھی بیماری کا بہانہ نہیں کیا عمران خان ہر عدالت کے روبرو پیش بھی ہوئے ہیں عمران خان کسی سے نہیں ڈرتے وہ بہادر ہیں عدالت کو بتائے کہ اس کیس میں زمانت لے چکے ہیں یہ جرائم عمران خان پر لاغو نہیں ہوتے عمران خان پر پرچہ بے بنیاد ہے ایک بار پھر آپ کو اتاتے چلیں کہ عمران خان کی زمانت منظور ہو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی زمانت منظور کر لی ہے صبح مزید تفصالہ جانتے نمائندہ آج نیوز عثمان مزفر سے عثمان اپ ڈیٹ کیجئے گا عمران خان کی زمانت منظور ہوگی مزید کے تفصالات ہیں جو بالکل عمران خان کی عبوری زمانت جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے موزز عدالت جسیس محسن انسر اکیانی کے عدالت نے یہ زمانت منظور کی ہے زمانت منظور کرنے میں دس ازار کے مشلقے جو ہے وہی جمع کروانے کا عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے اور اس حوالے سے بھی عدالت نے حکم دیا ہے کہ ساتھ اکتوبر سے پہلے پہلے مقامی عدالت میں پیش ہو کر اپنی زمانت جو ہے وہ کنفرم کروائیں اس حوالے سے بھی عدالت کا حکم ہے اور یہ میں آپ کو اگرہ کرتا چلوں کہ عمران خان کی جانب سے ان کے وکیل ڈاکٹر بابر وان جو سیب عدالت میں پیش ہوئے اور آج اتوار کا دن تھا لیکن اتوار کے دن کے باوجود آج عدالت تو اپن ہوئی اور عدالت نے اس عبوری زمانت کے حوالے سے کیس سنا اور عدالت نے عمران خان کی زمانت منظور کر لی تھی ٹھیک ہے بہت چکتے آسپان مزفر اپڈیٹ کر رہے تھے